پنجاب حکومت اپنا پانچوہ بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے جو افتے کے روز وزیر خزانہ میاں مشتوہ شجاورمان پیش کرے گے پنجاب بجٹ کا اجم ساسو ساٹھ عرب سے ساسو اسی عرب رکھے جانے کا امکان ہے جس میں سلانہ ترقیاتی پروگرام دو سو چالیس عرب سے دو سو پچاس عرب روپے کا ہوگا لیپ ٹوپ سکیم جاری رہی گی جس کے لئے چار عرب روپے رکھے جائے گے دوبارہ شروع کی جانے والی گرین ٹریکٹر سکیم کے لئے دو عرب روپے رکھے جائے گے تعلیم کے لئے 26 عرب سید کے لئے 18 عرب اور آپ پاشی کے لئے 6 عرب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز کیا گیا ہے پراپرٹی ٹیکس جو ہے اس میں 500% انکریز پروپوز کیا گیا ہے پروفیشنل ٹیکس 1000% انکریز ہو چکا ہے ہمیں امید ہے کہ ان ہمارے پرابلمز کو ان معاملات کو بجٹ میں جگہ دی جائے گی ایڈریس کیا جائے گا ان ایشوز کو ٹچ کیا جائے گا نون لیک سے تعلق رکھنے والے چند روز پہلے تک وزیر قزانہ اور اب سابق رانہ آصف کہتے ہیں کہ بجٹ عوام دوست ہوگا غریب پرور بجٹ ہے اس میں جو بھی سہولتیں موجودہ ایک مشکل حالات میں غریبوں کو دی جا سکتی ہیں وہ دی جا رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ اہمیت انرجی پر دی گئی ہے شباز شریف کی وزارت حالہ کے دور میں پہلے تین بجٹ پیش کرنے والے تنویر اشرف قائرہ کہتے ہیں بجٹ ناروں کا پلندہ ہے اس پر عمل نہیں ہوگا اچھلے چار بجٹ اٹھا کے دیکھیں کہ جو انہوں نے انانسمنٹ کی ہے ان کے اوپر عمل ہوا یا نہیں ان کا خود شرم سے سر جھگ جائے گا کہ ففٹی پرسنٹ بھی ان کی کمیٹمنٹس آنر نہیں ہوئی اس لیے بجٹ جو ہے وہ بنیاد ڈاکمنٹس ہے یہ ایک تقریر ہے ایک وہ سرہرہ خواب دکھایا جاتا ہے عوام کو لیکن جو سال اندوران کے سال اس بجٹ کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا موجودہ کمبت میں پہلے تین بجٹ اس وقت کی اتعادی جماعت پیپلز پالٹی کے تنویر اشرف قائرہ نے پیش کیے چوتھا بجٹ اکلیتی رکن کامران مائیکل نے پیش کیا پنجاب بجٹ کیسا ہوگا کیا ہوگا اس کا فیصلہ تو دادو شمار سے ہو جائے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں عام آدمی کو کیا ملتا ہے کیمران زہر نمود کے ساتھ آسین حمید چینل فائف لاہو